بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں گا سب ٹھیک ہوں گے خیر یا سے آؤں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ونٹر سپیشل سوپ کی رسپی اور یہ سوپ میں بناؤں گی دیسی چکن میں کیونکہ نارمل چکن میں تو ہر کوئی سوپ بنا لیتا ہے لیکن جو ٹیسٹ دیسی چکن کے سوپ کا ہوتا ہے وہ دوسرے سوپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ویسے بھی دیسی مرگی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور مین جو اس کا ہوتا وہ یکنی ہوتی ہے کیونکہ دیسی مرگی کے جو یکنی سے ہم سوپ بنائیں گے چیلنج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر سب سے پہلے میں نے کورن کو اچھتی کیسے بوائل کر لیا ہے کیونکہ سوپ کے اندر کورن بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو بوائل کرنے کے بعد میں نے دیسی چکن لیے لیا دیسی چکن تقریبا 8 سے 10 پیسز ہے اور اسی سے ہمارا اتنی کونٹیٹی میں سوپ ریڈی ہو جاتا کہ ہم گیسٹ کو بھی اگر ہمارا کے گیسٹ آجے ان کو بھی سورف کر سکتے ہیں اچھا اس میں سپائسز میں جو جائیں گے وہ ہیں زیرہ ہے ایک چمچ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ یہ تین چیزیں یہ بوائلنگ کے پوائنٹ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اچھا اس کے اندر میں نے یہ چکن کے پیسز ایڈ کر دی ہے اور سارے یہ میں سپائسز اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کے بعد آپ نے دیکھی پانی اتنا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ ہمارا چکن اچھے طریقے سے گل بھی جائے اور جتنی ہمیں سوپ کی کونٹیٹی چاہے اتنی ہماری وہ یکنی بھی بچ جائے تو بس اس کو میں اب کور کر کے رکھ دوں گی یہ تقریباً میں نے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھا تھا جب یہ پریشر اس کا چل ہے تو اس کے بعد چیک کیا تو چکن بلکل اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو یہ اس کی دیکھ لیں اتنا اس کا پانی اس کا رموو ہو ہے باقی یہ یکنی اس کی ریڈی ہے اسی کے اندر ہم نے سوپ کو تیار کرنا ہے تو اچھا میں نے اس کے پیسز نکال کے اب اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ادھا کون ہے یہ بھی ابھی آل موسٹ ہنڈی ہو چکی اس کو میں چوری کے ساتھ اس کے چھوٹے پیسز کر لوں گی اور ادھا میں نے ہاف بندگو بھی اور دو عدد گاجر کو اس کو لمبائی میں میں نے کٹنگ کر لیے اب یکنی آپ دیکھیں یہ مین جو یکنی ہے یہی اسی کا ٹیسٹ ہمارے سوپ میں آئے گا یہ سارے میں نے دیسی ملگی کے چکن کے ریشے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے یہ آپ ایک موضہ ضرور ٹرائی کیجئے کہ اب بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں ویجیٹیبلز بندگو بھی اور گاجر بلکل آپ نے تھوڑی کونٹیٹی میں ویجیٹیبل ایڈ کرنی ہے اس کے بعد میں نے کون کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب آپ نے بس اس کو جسٹ ایک بوائل دینا ہے زیادہ ہم نے اس کو بلکل نہیں کک کرنا اگر ہم زیادہ کک کریں گے جو ہمارے بندگو بھی گاجر ہیں وہ بلکل ہلوا سا بن جائیں گے بس ہلکا سا آپ نے اس کو ایک بوائل دینا ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کر دیا دو چمچ بھر کے کالی میرچ اگر کالی میرچ پہلے ایڈ کر دے تو ہمارا سوپ کالا ہو جانا تھا آپ نے کالی میرچ اس پوائنٹ پہ ایڈ کرنی ویجیٹیبل کے ساتھ اگر نمک آپ نے چیک کر لینا ہے ہم نے پہلے بھی نمک ایک چمچ ایڈ کیا تھا اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ ایک چمچ اور بھی ایڈ کر ساتے کیونکہ ہمارے سوپ کی کونٹیٹی زیادہ ہیں اور ادھر میں نے لے لی ہے کون فلور ہمیشہ میں کون فلور کا یہ ریبہ مرواتی ہے تو اس میں سے میں ہاف پیکٹ میرا یوز ہوتا ہے ہاف میں نیکس ٹائم کے لیے رکھ لیتی ہوں تو وہ آپ خود چیک کر لیجئے کہ جتنی آپ کو تکنے اس چاہیے پوسر صاحب سے کون فلور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا میں نے اس میں ہاف گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے ذریعے سے مکس کر لوں گی اس کے لمس ویرا ختم ہو جائیں گے پھر اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اب بوائل آنا شروع ہو گیا بس ایک بوائل جیسے ہی آئے گا تو آپ نے چھولا بلکل سلو کر دینا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کون فلور تو میں اگر آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ ویجیٹیبل ڈال کے آپ نے زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا ہمارے ویجیٹیبل زیادہ کوک ہوگی تو سوپ مزیقہ نہیں لگتا اچھا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا کون فلور اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اسی پوائنٹ پہ آپ نے اس کی تکنس چیک کر لینا ہے کہ آپ کو کتنا تک چاہیے نورملی اتنا ہی زیادہ جو ریسٹورنٹ سٹائل میں جو سوپ ملتے ہیں وہ اس کی تکنس اتنی ہی ہوتی ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ رہیں اچھا اب آپ نے پھر ایک بوائل اس کو آگیا ہے ویجیٹیبل دیکھیں بلکل آپ کی فریش ہے بلکل اس کو اپنے ہلواسہ نہیں کرنا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب لاسٹ پوائنٹ جو ہے جس میں میں نے کون فلور مکس کیا تھا اسی بوائل کے اندر آپ نے دو انڈے لے کے اچھے طریقے سے مکس کر کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں کافی لوگ چھے انڈے بھی ایڈ کرتے ہیں تین بھی کرتے ہیں لیکن مجھے اتنی زیادہ انڈے پسند نہیں ہیں اس ویسے میں دو ہی ایڈ کرتی ہوں اچھے آپ نے فوراں اس کے اندر انڈے ایڈ کر کے چمچ کے ساتھ جس کے ساتھ مکس کر رہے ہوں آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے فوراں اس کو ہلا دیں تاکہ جو انڈے ہمارے اچھے طریقے سے سوپ میں مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں وائٹ پر جو لوگ کھاتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے اب یہ آلموسٹ ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ بلکل اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے اور آپ نے چولہ بلکل لو فلیم پر کر دینے ہیں سوپ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب اس کے اندر پوائنٹ میں جو میں اس کے اندر سپائسز ایڈ کروں گی وہ جو ہمارا سرکہ سویا ساوس اور چیلی ساوس وہ ایڈ کروں گی اچھا کافی لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں میں اس پوائنٹ پر بھی ایڈ کر دیتی ہوں تقریباً دو سے تین چمچ میں نے دال دیا سرکے کے اور آپ اس کو باز سرف کرنے کے لیے ایکسٹر بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی دو چمچ تقریب میں اس کے اندر جائیں گے چیلی ساوس کے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی سویا ساوس سویا ساوس آپ دیکھ لیجئے گا جتنا کا نمک اگر آپ نے جانا ڈالا تو سویا ساوس آپ ایک چمچ ڈال دیں کیونکہ سویا ساوس میں بھی نمک ہوتے ہیں تو جی ہمارا سوپ ہو چکا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ سارا مکس کر لیں تاکہ جو بھی ہم نے ساوسز ڈالی ہیں مکس ہو جائیں تو یہ ہے فائنل لک سوپ کی تو ماشاءاللہ بہت مزیک اور ٹیسٹی سوپ بنتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے دیکھیں اس میں ویجی ٹیولز بھی ہیں کارن بھی ہے اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں سوپ بننا ہے لیکن بنایا ہم نے دیسی چکن میں ہے اور دیسی چکن کے ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کی یکنی کے بہت فائدے ہیں جب آپ اس کی یکنی میں جب سوپ آپ کا ریڈی ہوگا تو آپ اس کا ٹیسٹ آپ کو بلکل چینج نظر آئے گا تو اس طرح آپ اپنے گیسٹ کو سرف کر سکتے ہیں ابھی میرے ہزبن کے فرینڈ آئے ہوئے تو ان کو میں سرف کر رہی تھی تو چلیں جی اب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو آج کی ریسپی اچھی لگی تو ضرور پتائیے گا اور جب ریسپی ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نیوہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ